سبسکرائب کیجئے چینل کو بیل کا آئیکن پریس کیجئے اس طرح سے تمام نئی آنے والی کوکنگ ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں گی اسلام علیکم آج میں سمپل مٹن کری لے کے آئی ہوں جو میں گھر میں بناتی ہوں یہ تقریباً تھوڑا سا کڑھائی سے ملتی جلتی ہے بہت مزے کی بنتی ہے اور بہت ہی آسان ہے اور میں کوشش کروں گی آپ لوگوں کی بھرپور فرمائش پہ میں ابھی بھی کوشش کرتی ہوں کہ منیمم ٹائم کی ویڈیو لے کے آؤں لیکن تھوڑا سا ایشو یہ ہوتا ہے کہ کچھ جو نیو کمرز ہوتے ہیں کچن میں ان کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتانی پڑتی ہے تو دو چار منٹ آپ ان کے وجہ سے تھوڑے سے برداشت کر لیا کریں کیونکہ جو ایک نیا بنانے والا کچن میں کوک ہوتا ہے اس کو تھوڑی بیسک سیکھنی پڑتی ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ جو ریسپی دے رہی ہوں ایک تو کوشش ہے کہ کوک ہو اور بہت بہترین ہو ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے پانی ڈالا ہے تقریباً ڈیڑھ گلاس وان ان ہاف گلاس پاف وارٹر ہے اس کے ساتھ میں نے ٹو بڑے سائز کے ٹیمائٹوز لیے پاکستان میں کیونکہ ٹیمائٹو کا سائز تھوڑا چوٹا ہوتا ہے تو آپ تین بھی لے سکتے ہیں اور بڑی ایک بڑے سائز کی پیاز لیے آپ دو میڈیم بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں نے پیل کر لیا ہے چھیل کے اس کے چار چار ٹکڑے کر کے ڈال دی ہیں ساتھ آدھا کلوں مٹن گوشت ہے بیف گوشت بھی لے سکتے ہیں مٹن میٹ لیں یا بیف میٹ لیں کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں ساتھ میں یہاں پہ ایٹ کر رہی ہوں صرف وان ٹی سپون آف سالٹ بس یہ کر کے میں نے اس کو ففٹین منٹس کے لیے پندھرہ منٹ کے لیے سی ٹی لگانی ہے پریشر ککر کی ٹھیک ہے تو ویسل میں دوں گی ففٹین منٹس کے لیے پریشر ککر اور اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں نیکسٹ جو چیزیں جائیں گی اور یہ ساتھ ہی ایک ساتھ بن کے تیار ہو جائے گا اگر آپ نے ویسل نہیں دینی پریشر ککر کی تو پھر آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ فورٹی منٹس کے لیے اس کو بالکل ڈھک کے رکھ دیں ڈیڑھ گلاس پانی اور یہ سب چیزیں ڈال کے انشاءاللہ تعالی ویدن فورٹی منٹس آپ کا مٹن میٹ بہت اچھے سے یا بیف میٹ اچھے سے گل چکا ہوگا اور جب آپ دیکھیں کہ بوٹی سوفٹ ہو گئی ہے تو پھر ہم جو ایڈ کریں گے آفٹر پریشر ککر کھولنے کے بعد وہ ہی آپ نے چیزیں ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تو اب میں اس کو بند کر رہی ہوں ففٹین منٹس کے لیے اور پھر دکھاتی ہوں یہاں پہ 3 ٹی بل سپون میں نے یوگرٹ دہی لیا ہے تین کھانے کے چمچ ساتھ میں نے ہاف ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس ڈالے ہیں یعنی کہ کٹیوی لال مرچ ایک چوتھائی چاہے کا چمچ حلدی لیے یعنی کوٹر ٹی سپون آف ٹرمیرک پاوڈر اور ہاں ون ٹی سپون اور ٹودی ٹیس چلی پاوڈر نمک اور میرچ آپ ٹودی ٹیس لے سکتے ہیں یہاں میں نے ایک چاہے کا چمچ لال مرچ لیے اس سب کو میں مکس کر لوں گی میں نے لہسہ نظر کا پیسٹ لیا ہے ایک ایک چاہے کا چمچ اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے گا اور بہت ساری زبردست مزیدار ریسپیز جو ہیں وہ آرڑی چینل پر رکھی ہوئی ہیں وہ آپ ضرور چیک کیجئے گا باقی چیزیں پہ میں دکھا دوں جو مٹن کری کے اندر جائیں گی ساتھ یہ میں نے ہاف ٹی سپون آف کیومن سیڈ لیا ہے اور وان ٹی سپون آف کورینڈر سیڈ لیا ہے یعنی ایک چاہے کا چمچ سابت دھنیا ہے اور اے آدھا چاہے کا چمچ سفیز زیرہ ہے اس کو میں اچھی طرح سے کرش کر لیتی ہوں یہ دیکھیں پندرہ منٹ کے پریشر کے بعد میں نے کھولا ہے تو یہ کنڈیشن ہے تھوڑا سا پانی ڈرائے ہوتا ہے تو میں اس میں جو لاسٹ انگریڈینڈ ڈالنے والی ہیں وہ سب اکھٹی ایڈ کر دوں گی صرف میں لیس ان ایڈر کا پیسٹ وان ٹی سپون ایچ یعنی کہ جنجر گارلک پیسٹ میں ڈال رہی ہوں یہاں پہ اور ساتھ یہ اچھی طرح سے کک ہوگا پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں جب یہ ڈرائے ہونے لگتا ہے پانی تو یہ اچھی طرح سے یہ کک ہو رہا ہے جیسے یہ ڈرائے ہوتا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اب یہ ڈرائے ہو رہا ہے یہاں پہ میں ہاف کپ اوف اوائل ڈالوں گی یا جتنا آپ ڈالنا چاہیں نمک میرچ اور اوائل کو آپ اپنے حساب سے رکھیں جتنا آپ پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ اوائل ایڈ کی ہے ساتھ میں ڈالوں گی جو مکس میں نے آپ کو دہی دکھایا تھا اور سوخہ دھنیا اور زیرہ جو تھا یہ اوائل کے بعد میں نے سوخہ دھنیا اور زیرہ جو دکھایا تھا وہ ایڈ کی ہے وان ٹی سپون ایچ یہ میں نے مکس دہی ایڈ کر دیئے جس میں میں نے حلدی اور دونوں ترہاں کی مرچیں ڈال کے مکس کی تھی ٹھیک ہے اب یہ بھونے گا تقریباً پانچ سے دس منٹ یہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب میں اس میں ہاف کپ پانی ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو دم پہ رکھوں گی میں نے تھوڑا بھونہ بھونہ رکھنا ہے آپ تھوڑا سا اسے گریوی ٹائپ بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ مٹن گریوی ہو جائے گی یا مٹن مسالہ اپنے جیسے بنانا ہے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اب میں اسے پانچ سے دس منٹ کا دم دوں گی یہ دیکھیں مزدار سا مٹن مسالہ یا مٹن گریوی جو بھی آپ اسے کہنا چاہیں وہ بن کے تیار ہے ہوم میڈ سٹائل ہے اس میں میں نے تھوڑا سا گرم مسالہ پاودر اس پہ سپرنکل کیا ہے چھڑکا ہے ساتھ میں نے گرین چیلی اور کورینڈر لیو لیئے انی دھنیا اور ہری مرچیں اور آپ چاہیں تو ادرک بھی اوپر سے چھڑک سکتے ہیں کاٹ کے مزدار سا تیار ہے روٹی کے ساتھ لیں پراتھا چپاتی جو بھی نان آپ کو جو بھی پسند ہو بہت اچھی ریسپیز اور بھی میرے چینل پہ ہیں آپ ان کو ضرور دیکھئے گا مزید اچھی بہت ساری ریسپیز آتی رہیں گی اپنا خیال رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ